بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک اور قرولس عثمان کے اکثر خبارے میں کچھ معلومات لے کے آیا ہوں جس کا نام ہے سوچی بے سوچی بے کے ریال ہسٹری کیا ہے آج ہم اسی کے بارے میں دیکھیں گے کہ وہ کھون تھا اور اس کے کتنے بیٹے تھے اور اس کے کتنی بیویاں تھی اور کہاں پہ دفن ہوا ہے اور کب شہید ہوا ہے تو دریلس ارتغل سیزن میں سوچی بے کی حقیقی تاریخ دریلس ارتغل سیزن جو ترکی میں ٹی آر کی چینل پر نشر ہوا تھا یہ بیان کرتی ہوئی کہ کئی قبیلے کے رہنما ارتغل غازی نے اسمان غازی کی سربراہی میں اسمانی سلطنت کا قیام ممکن بنایا جس نے پوری دنیا پر تقریباً چھ سدیوں تک حکومت دیکھنے کے بعد لوگوں نے تاریخ کی اس اہم کردار کے بارے میں تلاش کرنا شروع کیا نیز یہ کہ اس کے بارے میں کسی بھی ذریعے سے زیادہ معلومات دستیاب نہیں ہے تو میں نے سوچی بے کے بارے میں کچھ معلومات اکٹی کی ہے جیسے کہ سوچی بے کون تھا سلطنت عثمانیہ کے قیام میں سوچی بے کا کیا کردار تھا سوچی بے اورکائی قبیلی کے ارتغل بے جب سوچی بے کا انتقال ہوا سوچی بے کا مقبرا کا ہوا کیا ہے تو یہاں کچھ میرے پاس اہم معلومات ہیں سوچی بے کے بارے میں سوچی بے ارتغل غازی اور حائمہ آنا حاتون حالیم حاتون کا دوسرا بیٹا تھا سوچی بے گندوز بے یا گندوز علب کے چھوٹی بائی اور عثمان غازی کے بڑے بائی تھے جو بعد میں سلطنت عثمانیہ کے بان نہیں ہوئی لہٰذا ان کے پائدائش اور ابتدائی زندگی کے بارے میں کوئی معلومات دستیاب نہیں ہے لیکن اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سوچی بے گیارہ سو نینن میں اور بارہ سو انسٹھ ایسوی کے درمیان پائدہ ہوئے تھے کچھ وسائل کے مطابق جیسا کہ ہم نے دیریلس ارتغل سیزن میں بھی دیکھا ہے سوچی بے سائنس اور ٹکنالوجی میں دلچسپ دلچسپی رکھنی والا شخص تھا سوچی بے کے رائی بھی کہ ایک ریاست تلوار استعمال کرنے کے بجائے علم اور وجہ سے ہی تسلط کر سکتی ہے تسلط حاصل کر سکتی ہے سوچی بے کو کسی یدو کا قید طرح تیار کرنا اور جنگ کے درمیان میں میدان میں جانا پسند نہیں تھا سوچی بے علم کی بجائی ایک عظیم مفقر تھا سیزن میں سوچی بے کے ساتھ صرف سائنس زیادہ تر وقت صرف آرٹوں میں اپنی دلچسپی ظاہر کرنے کے لئے صرف کرتی دکھایا گیا سوچی بے کو اس وجہ سے دیریلس ارتغل سیزن فائن میں زیادہ نہیں دکھایا گیا تھا جنگوں میں کوئی دلچسپی نہ ہونے کے بوجود شہادت اس کا پہلی سے ہی مقدر تھا سوچی بے بارہ سستت سی عیسوی میں بیزنٹین کمانڈر کلانور تیاریہ اول عثمان ابنی کمل پزازداری کہ حملے کے دوران ایک قائص ڈوبانی پاس کے جنگوں میں شہید ہو گئے ان کی شہادت کی بات سوچی بے آج بھی قیسوں کی دلوں میں بستی تھی ان کے لئے وقف بہت ساری نظمیں لکھی گئی ہے ان کی شہادت کی یاد ہر سال اگست کی مہینی میں کراکی ان کی یادگار پر منائی جاتی ہے پچھلے سال دوزر انیس میں سوچی بے کی شہادت کی ست سو بتیسوی سلگیرہ منائی گئی تھی یہاں پہ آپ لوگوں کو بتاؤ کہ سوچی بے کتنی سال کے عمر میں شہید ہوئی تھی سوچی بے سے انتیس سال کے عمر میں شہید ہوئی تھی سوچی بے نے انہ سلطان قتل ملک سے شادی کی تھی ان دونوں نے سلیمان بے اور بے ہو جا کے نام سے دو بیٹوں کو جنم دیا بے ہو جا ایک گات میں شہید ہو گیا ان کے بیٹے سلیمان بے سے ایک پوٹی حاتس سلطان بھی ہے پیر حاتس سلطان کے چار بیٹی تھی حمزہ، مصطفی، علال دے، فاطمہ پیر حمزہ کے بھی ایک بیٹا تھا جس کا نام محمد تھا اور مصطفی کا بھی ایک بیٹا تھا جس کا نام عثمان تھا تو دوستو یہ تھی سوچی بے کے بارے میں کچھ اہم معلومات جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی تو لاسٹ میں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ پلیز میری اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر بھی کریں اور کمنٹ سیکشن میں ایک اچھا سا کمنٹ بھی کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو کے نوٹفیکشن ملتے جائے لاسٹ میں آپ لوگوں سے ایک قویسٹن کرتا ہوں کہ میں نیکسٹ ویڈیو کون سی اہم کردار کے بارے میں بتاؤ وہ بھی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے تاکہ میں نیکسٹ ویڈیو آپ لوگوں کے خواہش کی مطابق بناو تینکس پر واشنگ سٹے بلیس سٹے سیر